بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے دار گلی بھی کر سکتا ہے اور ناک میں پانی بھی ڈال سکتا ہے تاہم روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنے میں احتیاط سے کام لیں اور اس میں مبالغہ نہ کریں جبکہ عام حالات میں اس میں مبالغہ کرنے کا حکم ہے لقید بن سبرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنا ہے اور ناک میں خوب اچھی طرح سانس کھینچ کر پانی ڈال مگر جبکہ تو روزے دار ہو یعنی روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنا تو جائز ہے کہ وہ وضو کا ایک حصہ ہے لیکن اس میں مبالغہ نہیں کرنا یعنی سانس کھینچ کر پانی ناک کے اندر لے جانے کی کوشش نہیں کرنا جبکہ روزے کے علاوہ عام حالت میں ایسا کرنے کا حکم ہے حوالہ موجود ہے سبی ورز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں بھی اس احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دفم ہے اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بسر کرنے کی بھی توفیق دفم ہے اور پانچ وقت تقبیر اللہ سے نماز پڑھنے کی بھی توفیق دفم ہے بیٹی کو شیئر کریں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ